بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سحیل رانا دو تین برننگ ایشوز ہیں اور اس کو نگران حکومت انتہائی بے دردی سے ایسے خراب کر رہی ہے کہ جیسے وہ نگران حکومت نہیں ملک کی نقام ترین حکومت ہے اور ملک دشمن حکومت ہے ماں نور بلوچ ایسی خاتون ہے کہ وہ ڈی جی خان بلوچستان سے ہوتے ہوئے اسلامباد آتی ہے اور اس کو اس طرح مس ہیڈل کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کہیں اسلامباد کو فتح کرنے آگئی ہے بلوچ وزیر اعظم ہے بلوچ سینٹ کا چیئرمین ہے اور بلوچی چیف جسٹس ہے اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ارکان کی بنائی گئی ہے سلنگی صاحب کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ رات کو انہوں نے کھایا کیا ہے اور فواغ اتن فواغ نے تو خربوں کے ٹلین کی کرپشن کی ہوئی ہے اور ان کا کسی سے کوئی چھپا ہوا کام نہیں ہے انہوں نے تو ایسے ایسے کام کی ہے کہ جس سے تو اللہ میاں کیا ہر شخص جو پناہ مانگتا ہے لیکن وہ نگران وزیر ہیں اور میس اینڈل کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کاکٹ صاحب یوٹوں کے انسپیکٹر جنرل ہیں اور کوئی بات ان کی سچ ثابت نہیں ہوئی اور الیکشن دو ہزار چوبیس تحریک انصاف کے امیدوار کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی کاغت شین لیتا ہے کوئی ہمیں مار بیٹ کرتا ہے کوئی پولیس والا ہمیں گھر سے اٹھا کے لے جاتا ہے اور یہ صرف کسی صوبے میں نہیں ہو رہا یہ صرف ہمارے صوبے پنجاب میں ہو رہا ہے میں کے پی میں گیا پرسکون ہلا میں سندھ میں تھا پرسکون ہلا حتیٰ کہ بلوچستان میں بھی کسی کو نہیں معلوم کس جماعت سے الیکشن لڑ رہا ہے پنجاب میں پکڑ دھکڑ کسی کا سر پھٹ رہا ہے کسی کی آنکھ خوب بوڑا جا رہا ہے کسی کی کاغذات نامزدی کی اس کے خوابت سے چھین لیا جاتے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کیا تحریک انصاف درست کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے اگر تحریک انصاف درست یا غلط کہہ رہی ہے تو یہ پندرہ بیس ارکان کا مسئلہ ہے چیف الیکشنل کمیشنر صاحب سو موٹرم لیں اور ان کو کہیں ڈاکومنٹ صاحب یہاں جمع کرا دے تاکہ مسئلہ لیکن دوسری طرف کچھ ملک دشمن لوگ اس کا کیچر یا گن فورسز پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے جی ہمیں تو فورسز نے کہا ہے فورسز کو بھی اس پر انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے کہ ان کو کون بدنام کر رہا ہے چیف الیکشنل کمیشنر صاحب ایک جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ساری زندگی انہوں نے اسی جماعت کے بل بوتے پہ گریڈ انیس بیس اکیس بائٹس لیا ہے اب وہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر ان کو شیخ رشید نے بنوایا ہے عمران خان اس وقت اس کو نہیں بنانا چاہتا تھا گو کہ اس کے برادر اللہ جس کو اردو میں سالہ صاحب کہتے ہیں وہ عمران خان کی آنکھ کا تارہ تھا چیرمن سیریہ تھا چیف کمیشنر تھا اور اس کا والد جو ہے وہ نواز شریف کے تیس سال رازدان رہے ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر اپنا گند فورسز میں مت ڈالے اور فورسز کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون گند جو ہے ان کی طرف ٹرانسر کر رہا ہے یہ پندرہ بیس لوگ وہ ڈال صاحب کی والدہ محترمہ ہوں وہ جبشید دستی ہو پرویز الائی کی بیگم صاحبہ ہوں یا یاسمین راشت کی شوہر ہوں ان سے کامزات چینے گئے ہیں جو کہ ان کا کہنا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کام صرف پنجاب میں کیوں ہو رہا ہے باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہو رہا مقتدر حلقوں کو چاہیے کیونکہ اس کا جو بھی گند ہے میں بالکل کلیر کہتا ہوں کہ یہ دسمبر ہے دسمبر حادثوں کا مہینہ ہے وہ سیونٹی ون ہو وہ دو دوزار بیس ہو یا دوزار اب تہیس ہو تو اس سے بائد نکلنا چاہیے کوئی ملک انکلوڈنگ اسلامی ممالک ہم سے خوش نہیں ہے ہمیں ایک طرف پوری دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور خاص کر فورسز کے پیچھے لگی ہوئی ہے کیونکہ ایک ہی ادارہ بجا ہے جو کہ محافظ ہے لیکن اس کو پولیٹس سائز کیا جا رہا ہے جب وہ اتنا پولیٹس سائز ہو جائے گا تو اس کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا اس لیے کیونکہ جو فوج کے سربراہ ہیں وہ انہوں نے برگیٹ کمانڈ کی ہوئی ہے نارڈن ایریان میں کے پی میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس رہ چکے ہیں ڈریکٹر جنرل انٹیلیجنس رہ چکے ہیں تو اس کے بعد وہ سٹیگ آرمی چیف ہیں ان کو سب کچھ معلوم ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اس لیے وہ تھوڑا سا ایکٹ کریں اور یہ جو پندرہ بیس لوگ ہیں جنہوں نے شور ڈالا ہوا ہے دوزار چوبیس کا الیکشن ابھی شروع نہیں ہوا تو شور پہلے پڑ گیا تو جب پہلے شور پڑ جائے تو اس الیکشن کے ریزرٹ کو کون مانے گا اور یہ جو تارہ اور ستارہ ہے دو بھائی ان کے چنگل سے بھی نکلنا چاہیے چالیس سال ہو گئے ہیں ان کو جو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ہر ملک میں اپنا ایکٹ کرتی ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ سی آئی اے ہو یا پینٹا گان ہو وہ راہ ہو یا مسار ہو وہ ایم آئی سکس ہو یا آئی ایس آئی ہو ہر ملک اپنے حساب سے اپنے لوگوں کے لیے ایکٹ کرتا ہے اور ملک دشمنوں کو ریکٹ کرتا ہے یہ ایجنسٹیز کا ہی کام ہوتا ہے لیکن دوسری طرح جو ڈاک صاحب ہے ان کے سر پہ چادر رکھنی چاہیے تھی وہ کاکٹ صاحب کو اور بٹھانا چاہیے تھا نہ کہ یہ سلنگی بلنگی یا فواگ مباد کو تو بیٹی کا ممبر مناتے ہیں یہ صرف ایک چھوٹے سے کام ہے ایک کسی سیکٹری انٹینر کی ڈیوٹی لگا دیتے آفتاب اکبر درانی کی یا انفرمیشن سیکٹری کی لگا دیتے اس آج سے زیادہ یہ کام نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے کچھ نہیں بگڑا اداروں کو چاہیے اداروں کو نہیں میں کہتا ادارے کو چاہیے ان دونوں مسائل کو فوری طور پر حل کریں